السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد بالمصطفیٰ وعلا آلہی واصحابہ الذین قاموا بالصدق والسقا وعلينا معاہم الى یوم الجزا اما بعد فعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتبل اللہ ورسوله والذین آمنوا فإن عزب اللہ هم المقالبون صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ غب للعالمین سب سے پہلے انتہائی عدب و محبت کے ساتھ آقا نعمت نبی رحمت شفی امت بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس سبز گمبت میں آرام فرمانے والے آقا اعطا احمد مجتبار روحی فدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار رہا درود پاک کی نظر محمد پیش کیجئے اور پڑھئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا وشبیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد ایک مرتبار وعلا انداز میں دہرائیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلک واسخابک یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کہو لو کیا جانے ہیں فرش والے تیری شوقت کہو لو کیا جانے ہیں خسرواز پہ اڑتا ہے حریرہ تیرا درود پاک تھے دورائیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واسخابک یا حبیب اللہ جب جب سرکارِ اقدس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ پاک خاص کر اس میں مبارک سنو تو ایک مجلس میں ایک بار درودِ پاک پڑھنا واجب ہے اور اس سے زیادہ میں دونوں جہان کی بھلائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیثِ طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اُلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِیَامَتِ اَكْسَرُهُمْ عَلَيَّ الصَّلَا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب تم میں سے وہ سبت ہوگا جو سب سے زیادہ کسرہ سے درود پختہ ہوگا اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو کسرہ سے درود پڑھنے کی شعادت نشیف فرمائے میں نے راجستان میں دیکھا آیتِ درود لوگ سنتے ہیں اور ایسا ہی مہاراکتر گجرات پڑھنے ہیں جہاں مطرر نے یا ستیب نے کہا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو پورا پندال درود و سلام کی صداوں سے جن جفتا ہے سب باوازِ بلند درود پڑھتے ہیں محبتوں کی تمام ترتبانائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھئی صل اللہ علی نبی علمی والی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اشخابک یا حبیب اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے چھٹے پارے کی ایک آیت بینہ قلابت کرنے کا شرف حاصل کیا آپ کا پیارا رب عزوجل ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَامًا وہ جو دوستی کرے محبت کرے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور مومنین سے تو وہ مبارک جماع جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اور مومنین سے محبت کرتی ہے وہ حضب اللہ ہے اللہ رب العالمین فرماتا فَإِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ فَسْبِشَتْ اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی اور غالب رہنے والی تھے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین سے صحیح محبت عطا فرمائے یہ محبت ایمان کا جزو عظم اللہ کے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں محبت کا حکم بھی فرمایا گیا اطاعت کا حکم بھی فرمایا گیا اور اطبع کا حکم بھی فرمایا گیا جس آیت بینہ کی میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرح حاصل کیا کچھ دیر اس آیت پاک سے ایک سساب سہس کرنگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر و عمل اور اطاعت کی سلامتی کے ساتھ اللہ اللہ کے حبیر اور مومنین سے اولیاء اکرام سے علماء ربانین سے سچی محبت اطاعت اس آیت قیبہ میں اللہ رب العزت نے تین محبتوں تین دوستیوں کا ذکر فرمایا ومن یتول اللہ جو اللہ سے دوستی استیار کرے اللہ سے قرب استیار کرے اللہ سے محبت کرے یہ تبلہ ولایت سے نہیں ہے نہ ولیوں سے ہے یہ ولا ولا سے ہے ولا کیلے معنی ہے محبت کے قرب کے تو جو شخص کسی کے ساتھ محبت اور قرب استیار کرتا ہے دوستی استیار کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے فلان کا فلان کے ساتھ تولہ ہے تو آپ کا پیارہ رب عزوجل ارشاد فرماتا ومن یتول اللہ منعام ہے تمام مومنین کے لئے جو بھی اللہ سے محبت کرے اللہ تعالی عزوجل سے دوستی کرے اللہ تعالی عزوجل کا قرب حاصل کرے ورسول اور اللہ کے رسول سے قرب حاصل کرے ان سے دوستی و محبت اختیار کرے واللہ لینا آمنون اور تبلہ کرے محبت و دوستی اختیار کرے مومنین سے جنہوں نے حصول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعالی کا پٹہ اپنی گردنوں میں پہن لیا جنہوں نے قلوب کو ایمان سے مرسع و مجلہ کر لیا تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا فائم حضواللہ پس بے شک یہ حضواللہ اللہ کی جماعت ہے جماعت کم سے کم سے کم تین افراد پر بلا جاتا اس لیے یہ کہ واحد تصنیہ اس کے بعد جماعت اس لیے جمعہ کی جماعت کم از کم تین آدمی ہوں معلوم ہوا کہ جماعت کا اطلاع قلیل سے قلیل تعداد میں کم از کم تین پر ہوتا ہے لیکن حضواللہ یہ جماعت عام نہیں ہے کہ چند افراد کو بھی ہم جماعت کہہ دیں حضواللہ اللہ کی جماعت اس کی نسبت اللہ اللہ نے خود اپنی طرف فرمائی تو حضواللہ سے کہا جاتا جو بہت قوی جماعت ہو بڑی اللہ رب العالمین فرماتا فائن حضواللہ تو جو اللہ سے محبت کرے اللہ سے دوستی کرے اللہ کے ساتھ ولا اختیار کرے جو اللہ کے رسول سے ولا کرے اللہ کے حبیض سے دوستی کرے اور مومنین سے ولا محبت اور قربت اختیار کرے تو وہ اللہ کی جماعت پس بے شک وہ اللہ کی جماعت ہے ہم الغالبون اور اللہ ہی کی جماعت غالبانے والی ہے اللہ ہی کی جماعت کو اللہ تعالی فتح و نصر ستا فرمانے والا ہے جماعت کی اللہ رب العزت نے مومنین کی جماعت میں شامل ہونے کی جگہ جگہ فضیلت بیان سنبائی ایک آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے اے اتنان والی جان یہ جب مومن کا آخری وقت ہوگا تو اللہ کے فرشتے جسے اللہ سے اللہ کے رسول سے اور مومنین سے محبت ہے اور تمام فرشتے بھی مومنین وہ بھی ملائکہ بھی مومن ہیں تو اسے فرشتوں سے بھی محبت ہے تو یہ اللہ کے فرشتے اس وقت اس کی روح کے استثبال کے لیے ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں اور روح کرنے والا فرشتہ بڑی نرمی اور لطافت سے مومن سے کلام کرتا ہے اور بڑی لطافت اور نرمی کے ساتھ اسے کچھ خبری سناتا ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْذَنُوا نَخَوْزَدَا ہو نَدْرُوا نَحْنُوا اَوْلِيَاكُمْ اللہ تعالیٰ عزوجل نے حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب کی زبان سے اعلان کرایا اللہ کے حبیب جو کچھ فرماتے ہیں وہ فرمانِ الٰہی کے مطابق ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ جو چاہیں فرمائیں بلکہ ان کا تمام عظا و جبارہ مشیعتِ الٰہی اور رضاِ مولا کے تابع ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ اللہ کے بندوں کی بہت قسمیں ہیں ان میں ایک اعتبار سے بندے کی تین قسمیں ہیں ایک عبدِ رقید ایک عبدِ عابد اور ایک عبدِ معظم عبدِ عابد تو وہ ہے جس کی مثال اس نافرمان غلام سے دی جا سکتی ہے جو اپنے مالک کی تاب نہیں کرتا بلکہ جو وہ کہتا ہے اس کے خلاف کرتا اور اس کا قرب اختیار نہیں کرتا بلکہ اس سے دور بھاگتا تو وہ نافرمان بندوں میں سے ہیں بلا تشدیل سمجھئے ہی کہ اللہ کے بندے جو اہلِ کفر ہیں اہلِ حفاغ ہیں بے دین ہیں متدین ہیں وہ عبادِ عابد ہیں اللہ کے نافرمان بندے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ آزاد نہیں ہیں اِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْقَابِ جب اللہ چاہے گا سخت گرفت فرمائے گا اور دوسرا بندہ وہ ہے جسے ہم افدِ رقیق سے تابیر کرتے ہیں یہ بندہ اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے لیکن گاہ گاہ کبھی کبھی شامتِ نفس کی وجہ سے شیطان کا غلبہ ہوتا ہے نفسِ امارہ بہکاتا ہے اور یہ گناہ کر لیتا ہے لیکن جب اس کو نفسِ لبوامہ ملامت کرتا ہے یہ قلب کی وہ قیفیت ہے کہ جو اچھے اور برے برد انسان کو احساس دلاتی ہے اگر کسی نے نیکی کی تو فرہت کا احساس ہوتا ہے راہت کا احساس ہوتا ہے انبساس تو خوشی محسوس ہوتی ہے اور اگر کسی سے گناہ تمزد ہو گیا اور وہ ایمان والا ہے تو فوراں اس کا قلب ملامت کرتا ہے یہ لبوامہ ہے جو کہتا ہے برا کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خطہ سرزد ہو جاتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو دل کی ایک آواز ہوتی ہے جو یہ احساس دلاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان ظاہر نہ کریں تو دیکھئے نفسِ لبوامہ جس نے اسے ملامت کی تو اب جب اس سے گناہ ہو گیا تو وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں آنسو بہا سا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فل سے اس کی توبہ پر گل فرما لیتا ہے اور تیسرا بندہ ہے عبدِ ماغون ذہن حاضر رکھئے کوئی مشکل منحلہ نہیں ہے بڑی آسانی سے دلنشین ہو جائے گا ایک بندہ وہ ہے یا اللہ کے بندوں کی ایک تشم وہ ہے جنہیں عبدِ ماغون کہا جاتا ہے یہ مولا کا ایسا تقرب حاصل کر لیتے ہیں اپنے مولا سے ایسے راضی ہوتے ہیں اور ان کا مولا ان سے ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو اللہ اللہ اپنے قرب خاص کی وجہ سے ماغون عام کے درجے میں رکھتا ہے جیسے آپ کسی اپنے کارندے کو اس کی خدمات کی وجہ سے آپ اپنا مختار عام اسے بنا دیں اور عام اعلان کر دیں کہ اس کا خریدنا میرا خریدنا ہے اس کا بیچنا میرا بیچنا ہے اس کا لینا میرا لینا ہے اس کا دینا میرا لینا ہے یہ جو کچھ تصرف کرے گا وہ نافذ ہوگا بھی ملک میں بلا تشبیح اللہ کے محبوب بندے اللہ کے ماغون بندے ہیں اور ان ماغون بندوں کی یہی شان ہے کہ ان کا لینا رب کا لینا ہے ان کا دینا رب کا دینا ہے اور ان کی رضا رب کی رضا ہے اس لیے کہ مولا ان سے راضی ہو گیا اور انہیں اس نے عبد ماغون بنا دیا تو یہ اس کے عالم میں اس کی ملک میں تصرف کرتے ہیں اس لیے اللہ کے حقیق میں فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یَتَقْرَّبُ عَبْدِي عِندَ اللَّهِ بِنْ نَوَافِلْ بندہ اللہ تعالیٰ سے نفر کے قرب خاصل کرتا ہے اور کیوں نہ ہو کہ نماز میں ایک محل ہے سجدہ ایک مقام ہے سجدہ یہ وہ مقام ہے کہ حدیثِ طیبہ میں ہے بندہ اپنے رب سے اتنا زیادہ کسی وقت قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے میں رب کے قریب ہوتا اور اللہ رب العالمین نے قرآنِ قریب میں اعلان فرمایا سجدے کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو یہ آیت کے سجدہ ہے آپ سب لوگ سجدہ کر لیجئے گئے یہ آیت کے سننے پر سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو دیکھیں مومن جو مکنف ہے اسے سجدے کی آیت سنن کر سجدہ واجب ہو جاتا ہے سجدہ کیجئے گا اللہ رب العالمین سے جب تقرب خاص حاصل ہو گیا تو اب اللہ کے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کرتا ہے لیکن اس کے کرنے میں رب کی قوت شامل ہوتی ہے اسے حدیث طریبہ میں فرمایا کہا قَبَدَهُ الَّذِي يَقْبِضُ بِهِ وہ پکڑتا ہے لیکن میری طاقت بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وہ دیکھتا ہے بظاہر اپنے آنچ سے لیکن میری قوت سے دیکھتا یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے لیے درو دیوار ہجاب نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں رب کی قدرت کی جلوہ نمائی ہوتی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ تولہ کے معنی ہیں دوستی کے محبت کے قرب کے اس آیتِ قیبات میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جس نے اللہ سے دوستی کی اللہ کا قرب اختیار کیا اور رسول اللہ سے دوستی کی ان کا قرب اختیار کیا اور مومنین سے دوستی کی ان کا قرب اختیار کیا تو بے شک ایسے لوگوں کی جماعت اللہ کی جماعت ہے حضب اللہ ہے اور حضب اللہ کے خضائل حدیث قیبات میں دیکھئے کہ اللہ رب العالمین حضب اللہ کی نصرت و حمایت کس طرح فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکو تم اللہ کی نصرت کے لیے کمر بستا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری قدم قدم پر دستگیری فرمائے گا اور مدد فرمائے گا بات یہ نہیں ہے مولانا حالات پڑے نازک ارے وہ حالات نازک تھے جب بدر کے میدان میں تین سو تیرہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر جرار تھا یا آج نازک تمہارے رب کا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم میدان عمل میں قدم تو رکھتو جب تم میدان عمل میں قدم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حسرت کیلئے فرشتے یہ پست حمتی کیسی ہے اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں اور آپ کو اپنی اور اپنے حبیب پاکی اور مومنین کی سچی محبت سے سرپراد فرمائے اور اپنی جماعت میں شامل کر لے میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی جماعت جنہیں فرمایا وہ ایمان والوں میں ایمان والوں کی جماعت ہے اہل اللہ کی جماعت ہے اور اس کا فضل یہ ہے کہ جب فرشتے اسے لینے آتے ہیں تو اس سے اس وقت انقباد روح کے بغ اسے پشارتیں دیتے ہیں نَحْنُ أُولِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے دنیا اور آخرت میں دوست ہیں اب بتاؤ روح لے کے لئے آنے والے فرشتوں کی جماعت جب تم سے دوستی کا دم بھرے تو کوئی وحشر ہوئی انس ہوگا اس لئے اللہ والوں کی موت کا معاملہ یہ ہے موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ اللہ کے تطرق کی وجہ سے دونوں جہان کی نسبتیں قائم رہتی ہیں سلسلہ زندوں کا مردوں کے فیض کے لئے اور مرنے والوں کا زندوں کے فیض کے لئے جاری جاتا ہے اللہ والے اپنے قبور میں مومنین کے لئے دعایں کرتے ہیں اور مومنین اپنے عمال کے ذریعے اسال سواد کیا کئی قیامت تک ہر بندہ مومن قبر میں مومنین کی جانب سے کیے جانے والے حسان سواب کو پاتا رہے گا اللہ رب العزت نے اسی آیت قیبہ میں آگے ارشاد فرمایا یا ایتو حنف سلمتو اینا ترجیح لہ ربی کے راضیت مرضی ایت منان والی جان نکل کل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہے اور تُو اپنے رب سے راضی ہے پھر کیا فرمائیں گے فرشتے کیا کہیں گے فَدْخُلِ فِي عِبَادِي میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا یہی ہے عزباللہ یہی ہے جماعت اہل سنت یہی ہے اولیاء اکرام کی جماعت یہی ہے اہلاللہ کی جماعت یہی ہے صالحیم کی جماعت اللہ کے نزدیک اس جماعت کی شمولیت اس میں شامل رہنا اسے مضبوطی سے تھامے رہنا اس قدر اہم اور عظیر ہے کہ جنت جیسی عظیب نرمک میں اسے مقدم فرما ہے فَدْخُلِ فِي عِبَادِي پہلے میرے مبارک بندوں کی سفر میں داخل ہو وَدْخُلِ جَنَّتِ اور پھر اس مبارک جماعت کے ساتھ جنت میں چلا ہے حدیثِ قیبہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو ارشاد فرماتے اللہم ربنا آتنا فِي الدُنْيَا حَسَنَا اے اللہ اے ہمارے رب عزبجل ہمیں دنیا میں بھلائیتہ فرماتا وَفِي الْآقِظَتِ حَسَنَا اور ہمیں آخرت میں بھلائیتہ فرماتا وَقِنَعْضَابَ النَّارِ اور ہمیں جہنم کے آج کے عذاب سے بچا وَادُخِلْنَا الْجَنَّتَ مَا الْأَبْوَارِ اور ہمیں جنت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ حاصل فرماتا اللہ کے حبیب تو نیکوں کے سردار ہیں بلکہ نیکیوں میں جو سب سے عظیم نیکی ہے ایمان وہ ان کے قدم پاک کی بلکت سے ہمارے دلوں میں انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اللہ کی سرسابہ قدم شان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو محبتِ رسول جانِ ایمان ہے اب جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے محبوب پیارے کی محبت کی عزمت دو اس طرح قائم فرمایا ہے کہ ہر مومن کو حکم دیا کہ اللہ سے محبت کرو اور رسول اللہ سے محبت کرو اور جنہیں ان کی غلامی کا شرف ہم مل گیا ہے جو ان کے سچے پچے غلام ہیں ان کی بھی محبت کا دن بھرو اللہ رب العالمین نے اس آیتِ طیبہ میں اللہ رسول اور مومنین سے محبت و دوستی کا حکم فرمایا سبحان اللہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عزوجل کی محبت اور رسول اللہ کی محبت اور مومنین کی محبت کس لئے ضروری ہے؟ میرے آقائے حدیثِ طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لِمَا يَذُوكُم مِّن نِعْمَتِ اللہ اللہ عزوجل سے سچی محبت کرو اس لئے کہ وہ اپنی نعمتوں سے تم پر اپنا انعام فرماتا ہے غزائیں عطا کرتا ہے اچھی اچھی نعمتیں کھلاتا کھلاتا ہے تمہیں پھالتا جلاتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لئے کہ وہ تمہارا رب ہے مرمبی ہے پھالنے والا ہے نعمتیں عطا کرنے والا ہے وَاقِبُونِ لِهُمْ بِاللَّهِ اور میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو یعنی رسول پاک سے محبت کرو کیوں؟ اس لئے کہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت اس لئے کہ وہ مرمبی خلائق ہے اور رسول اللہ کی محبت اس لئے کہ جب تک رسول اللہ سے محبت نہ کرو گے اللہ تم سے پیار نہیں فرمائے گا اللہ تم سے جب محبت کرے گا کہ جب تم رسول اللہ سے محبت کرو اور آگے ارشاد فرمایا وَاقِبُونِ اَحْلِ بَيْتِ لِهُمْ بِالِ اور میری آل سے میرے اہلِ بیس سے محبت کرو تاکہ میں تم سے محبت کرو رسول اللہ کی آل سے محبت کرنے والے سے خدا دائیں نعمت محبت فرماتے ہیں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ 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 خیر کی توفیق خطا فرمائے اور مومنین کی محبت اس لیے کہ مومن کی محبت دارین کا بہترین سرمایا ہے اللہ اللہ علیہ و جل نے سایتِ قیبہ میں ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے دوستی اختیار کریں اللہ کے دشمنوں سے دور رہیں رسول اللہ کی دوستی اختیار کریں رسول پاک کے باغیوں سے دور رہیں اور مومنین سے محبت کریں اس لیے کہ قرآن کریم نے غیروں سے محبت سے منع فرمائے ان سے معاملت کی اجازت ہے ولاو محبت اور ولاو معدد کی اجازت نہیں معاملات اور چیز ہیں اور موالات اور چیز ہیں موالات دل کی محبتوں کا تعلق ہے اور معاملات دنیوی کامکاج کا تعلق ہے جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں انہیں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے یہ نئے کہ چولے تک پہنچ جائیں گھر تک پہنچ جائیں ساتھ لقمیں کھانے کی نوبت آئے ملحوظ رکھو کہ اللہ نے جن سے دوستی کا حق کیا انہیں دوست بناو اللہ رب العالمین ساتھ لفظوں میں رشاعت فرماتا ہے لا تتخذ الیہودا والنصارا یہود و نصارا کو لا تتخذ الیہودا والنصارا من دون المومنین مومنین کے علاوہ کسی کو اپنے دوست مست بناو بناو اسی طرح منہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارا کو اپنے دوست مست بناو انما ینحاکم اللہ للذین قاطلو کنسی اللہ تم سے منہ فرماتا ہے کہ اپنے دین کے دشمنوں کو قربت میں مطلعو اور اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا اَلْمَرْءُ عَلَىٰ دِينِ سَلِيلِهِ فَلْيَنْذُرْ أَخْلِمَنَا فَالِ اللَّهِ تعالی اللہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ جو دنیا میں جس کے زیادہ قریب اور ساتھ ہوگا قیامت میں اس کا جوسی کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ خیال رکھو دنیا میں اللہ کے لئے کس سے محبتیں قائم کر رہے ہو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے ایک ہے محلہ اہلِ محلہ اور پڑوسیوں کا ایک ہے سہر ایک ہے صوبہ ایک ہے مل مل ان کے سب کے دائرہ حقوق اسلام نے مپرر کر دی اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مذہب کا رہتا ہے تو آپ اسلام کی تعلیمات کا بہترین مظاہرہ کرو اپنے دل میں تو اس کی محبت کو جگانا دو لیکن ظاہر میں اسے کوئی بے وجہ عیدہ نہ دو اس لئے انسانی حقوق میں راستے سے عیدہ دینے والی چیز تک ہٹانے کم تو پڑوسی اگر کہے سیڑھی دے دو ضرورت ہے مجھے تو اگر تمہارے پاس ہے تو دے دو اسٹول مانگ لیاں دے دو کوئی استعمال کی چیز مانگ لیاں دے دو قرآن کریم نے مضمت کی ان لوگوں کی جو مانگنے اور استعمال کرنے والی چیزوں کو طلب کرنے پر ہوتے ہوئے دینے سے منع کرنا کریں اسی طرح سے کسی مدد کی ضرورت ہوا اور وہ تم سے طلب کا طالب ہو تو اسے طلب دے دو جبکہ تم اس کے معاملات پر باخبر ہو اور نہ ملنے پر اس کے پرداشت کا تحمل بھی رکھتے ہو ایسا نہ ہو کہ دے دیئے لیکن جب طلب کا وقت آیا تو فتنوں فساد برپا ہو گیا اللہ تعالی عزوجل ان تعلیمات کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرماتا ہے اور ان کی مضمت کرتا ہے جو تنگی اخلاق کے حامل ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ یہ تھا کہ شرعی حدود معاف نہ فرماتے ایک مرتبہ فاطمہ بنت مخلوم فاطمہ قبیلہ مخلوم کی ایک عورت نے چوری کی رسول پاک کے پاس بعض لوگوں نے اس کی معافی کی دربات پیش کی آپ نے فرمایا یہ حدود اللہ اللہ کے عزت و جلالی قسم اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی یہ عمل سادر آتا تو حد شرع پر بھی تھاکتا ہے یہ ہے انصاف عادل دین میں انصاف کا پیدا لیکن جب کوئی زادہ مجرم ہوتا تو میرے آقا اسے معاف فرما دیتے اسے درگدر فرما دیتے فتح مقبہ سے متعلق حدیث قیبہ میں ہے بعض صحابہ اکرام میں پوشی میں وارفتگی میں یہ نعرہ لگانا شروع کیا اليوم یوم المرحمہ یہ دن ہے بدلہ لینے کا دن قیمہ کاٹ دینے کا دن ہے میرے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو کمال شف شف سے انہیں قریب بلایا اور فرمایا حاضل یوم یوم المرحمہ یہ دن تمہیں اقتدار دے کر اللہ اللہ کے انعام کا دن ہے یہ مہربانی کرنے کا دن ہے رحمت کرنے کا دن ہے بخشش کرنے کا دن ہے حاضل یوم یوم المرحمہ اور پھر میرے آقا نے عام دشمنوں کو جنہوں نے حجور کو ان کے اصحاب کو عزا دی تھی عام اعلان فرما دیا کہ اس کو معافی ہے اس کو معافی ہے میری جانب سے جو اس کے گھر میں داخل ہو اسے بھی معافی ہے جو پناہ چاہے اسے امان ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کیا معلوم ہوا دین کے مجرموں کو اور ملکی مجرموں کو غطاروں کو معاف نہیں کیا جاتا لیکن جو تمہارے ذاتی مجرم ہوں تمہارے معاملات میں ان سے کوئی خطا ہوئی ہو تو بوسط اخلاف سے کام لو بعض لوگ ذرہ ذرہ سی باتوں پر اپنی عورتوں تک اپیو پی اور مار مار حضور کے زمانہ اندس میں ایک خاتون ہاں درے بار کا ہوں یا رسول اللہ میرے شوہر میں میرے زور سے کھپڑ مارا ہے مجھے اقتصاف دلائی سرکار نے فرمایا کہ شوہر حاکم ہیں اور حاکم کو معمولی صدا دینے کا اختیار ہے اگر تم ان کی بات بنا مارے سنتی تو یہ نوبت ناتی پھر میرے آدھا نے تعلیمات میں تو فرمایا کہ عورتوں پر مہربانی انہیں مارنے پیٹنے سے بجو یہ اللہ کی کنیزیں ہیں انہیں تمہارے ماتحت کر دیا گیا ہے ان کی ضروریات کا خیال لکھو یہ تمہاری ساتھ گھروں میں قید ہیں پردے کی پابند ہیں غیر بہرموں سے دور رہتی ہیں تو ان کی ضروریات کا تم خیال لکھو شفقت اور مہربانی کرو یہاں تک کہ قبر انگر میں لبہ مبارک میں جنبشتی تو میرے آقا کے لبوں کے قریب حضرتِ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کان کیا تو کیا سنا او ما ملکت ایمائی مکن اور سنکار کیا فرما رہے تھے الصلاح الصلاح یعنی نماز اور اپنی ماتحت عورتوں پر مکن یہ پیغام ہے لیکن ان خانتون سے اللہ کے حبیب نے جواب دیا انہیں سمجھایا اسی وقت رہی نادل ہوئی الرجال قوامون اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے اس لیے کہ اللہ نے بعض تو بعض پر فضل دیا ہے اور یہ شوہر اپنا قیمتی مال تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں تو تربیت کے لیے تنبیح کا انہیں حق ہے لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا تنبیح ایسی ہو جو اس کے دل کو خجلت و شرمندگی کا احفاظ دلا دے نہ یہ کہ اس کو عیزہ رسانی کی نیت سے تقیف پہنچانے کے لیے نہ ہٹی ٹوٹے نہ جسم پر کوئی نشان آئے اور جہاں تک ہو سکے زبان سے کہہ کر اس لیے کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پابند کر دی کل قیامت میں یہ تو تمہاری بیویاں ہیں ہزاروں کام تمہاری حصول رضا کے لیے کرتی ہیں کل قیامت میں تو اگر تم نے بکری پالی ہوگی تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا چارہ کتنی دفعہ دکھایا پانی کتنی دفعہ دکھایا اسے بھوکا پیاسا تو باندھے نہیں رکھا تو کیا کل قیمتے سے بندنے والی بکری کے لیے تو حقوق اور احکام ہیں اور جو عورت تمہارے نکامے بندی اس کی کوئی ذمہ دارے دارے گا اللہ تعالیٰ عزوجل خیر کی توفیض دے عورتیں تمہاری بیویاں ہیں اللہ کے قلمے کے ساتھ تمہارے لیے استفادے کو حلال کیا گیا تمہاری اولاد کی امائیں ہیں تمہارے مال میں ان کا حق ہے ان سے بخل نہ کرو کنجوسی نہ کرو وہ ساتھ ہوتے ہوئے اچھا کھلاو کھلاو اور اچھا تہناؤ یہ ہے معاشرت میں رسول اللہ کی تعلیم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہاری خوشی کے لیے بہت سے قربانیاں دیتی ہے کھانا پکانا عورت پر واجب نہیں یہ تمہاری بیوی ہے تمہارے گھر کی بھٹیاری نہیں نہیں کپڑے دھونا اس پر واجب و ضروری نہیں یہ تمہاری بیوی ہے تمہارے گھر کی صدامہ نہیں ہے تمہارے بھی کپڑے دھوئے تمہارے بچوں کے بھی کپڑے دھوئے دھوئے اور یہ جو کچھ کرتی ہے یہ تمہاری رضا کے لیے تمہاری محبت اور تمہاری شبت حاصل کرنے کے لیے تو پہچانو کہ اس کے حق کیا ہے اور وہ کتنے کام اپنے حق کے سوا کرتی ایسا ہی بیمار عورت اگرچہ تم پر فرد نہیں لیکن جب وہ تمہاری بیوی ہے تمہاری پابند ہے تو اس کی دوا پر تو خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس پر عجب السلام فرماتا فرماتا میرے آقا نے ایک کلمے میں بہت کچھ فرما دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعیس تو لئو تمہ مکارم الاخلاق میں اس لیے مبوس کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بلندیوں کی تکمیل کر دوں میرے آقا کی خدمت میں دس سال جو شہابی رہے ان سے مانون کیا کیا کبھی رسول اللہ نے تمہیں مارا باق اسطاف باق باق اپنی اولاد کو سختی سے پیٹھتے ہیں یہ بھی مناسبہ نہیں پیٹھنے سے اصلاح نہیں ہوتی حسن اخلاق سے اصلاح ہوتی ہے ایک بوتل سرکر کی انڈین دو ایک بھی مکھی نہ ٹھہرے گا اور ایک پون شہر کی ڈال دیجئے تو یہ شہر کی مٹھاس ہے کہ دسوں مکھیوں پہ پونگوان لیں اخلاق سے آج کل میں دیکھ رہا ہوں جسے سدھ ہندی میں کہا جاتا ہے سہم کھوٹا ہے عوت برداشت جواب دے رہی ہے بھائی بھائی سے علج رہا ہے بہنیں بہنوں سے علج رہی ہیں خاندان کے افراد ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں بددرہ سی برداشت کی کمیل ہے اللہ اللہ عزو جل ہمیں توفیق دے یہ چند باتیں میں نے اس لئے ذکر کر دی کہ عورت بھی مومنہ ہے اور مرد بھی مومن ہے اس آیت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی جماعت والا ہے اور جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے وہ حضر اللہ میں شامل ہے اور اللہ عزو العالمین نے بشارت دے دی فَإِنَّ حِزُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کی جماعت بھی غالب ہونے والی ہے اگر چاہتے ہو خاندان میں بقار حاصل ہو تو اپنے بھائیوں سے اپنے اہل و عیاء سے اپنے عزید و عقارب سے محبت کرو دوری کی کل اجازت ہے جب وہ شریعت طاہرہ کی حدود کو پامال کریں تو ان سے دوری بنا لو جب وہ عطیدے کی خرابی پیدا کرنے ان سے دوری بنا لو جب تک وہ سچی توبہ کر کے اصلاح حال پر نہ آئے ان سے دوری بنا رکھو اس سے فتنہ و فصاص سے بچے رہو یہ جو لوگ کہتے تھے تین دن سے زیادہ کلام منقطع کرنا مومن کی شام نہیں یہ بات اپنی جگہ ضرورت تھا لیکن بعض امور وہ ہیں جہاں ترک موالات کا حکم ہے کسی نے شریعت طاہرہ میں کوئی اعتقاد کے خلاف ہے یا کوئی اعتقادی اعتبار سے خلاف ہے تو اب اس سے ترکے تعلق شرعان واجد ہے قرآن کریم کی آیتوں میں اس کی سراحر کی ہے اگر خلاف ہے اعتقاد حقیطی کہ کوئی اعتقاد رکھے تو باپ ہو بھائی ہو بہن ہو کوئی ہو سے دور ہو جاؤ اس لیے کہ رشتہ ایمانی کا حکم ہے اور جن آیات میں بے دینوں سے دوری کا حکم ہے جب بے دینی کوئی اختیار گیا تو اس ندا یہاں تک کہ نماز مومن کی نماز ہے جنادے کی نماز مومن کی نماز ہے جو اللہ ورسول کی حدود کو پامال کرے اس کی نہ جنادے کی نماز کا تم پر حق ہے نہ آیاتت کا حق ہے اسے اللہ کے حبیب نے صاحب حدیث میں بیان کیا جسے میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں ہاں مومن کو چاہیے کہ مومن مومن سے شیر و شکر ہو کر رہے تاکہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں سر فرازی اور بلندی سے سر فراز کرمائے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم